کل ڈی جی آئی ایس پی آر میجے جرنل بابر افتخار نے بہارت کو جارہانہ انداز میں یہ کہا ہے کہ بہارت آگ سے مت کھیلے ورنہ اس کا جواب بہت خطرناک ہو سکتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وزیراعظم عمران خان آئی ایس آئی کا دورہ کیوں کرنے گئے تھے اور پھر آرمی چیف جرنل بابر افتخار اور دیگر سینئر رہنماوں کے درمیان کیا میٹنگ ٹیپ آئی کس طرح آئی ایس آئی اور چین کی آرمی مختلف انداز سے بہارت کے مختلف پروپاگنڈے کو بے نقاب کر رہی ہے کس طرح چین کی آرمی اور پاکستان کی آئی ایس آئی انٹالیجنس شیئرنگ کر رہی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہماری اس ویڈیو کو پسند کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ لوگوں کو پتا چل سکے کہ پاکستان کی آرمی آئی ایس آئی کس حد تک آگے جا چکی ہے تو ناظرین سب سے پہلے بات شروع کرتے ہیں آئی ایس آئی سے جو مارچ اور اپریل کے مہینے سے ہندوستان سے خبریں اکٹھی کر کے ہمارے وزیر آزم آرمی چیف اور دیگر اہم اداروں کو پیش کر رہی ہیں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آرمی چیف نے قزشتہ دنوں یہ کہا کہ بہارت کشمیر کی متنازہ حیثیت ختم کرنے میں ناکام رہا ہے آئی ایس آئی نے ڈائریکٹ آرمی چیف اور عمران خان کو یہ بتا دیا کہ بہارت مارچ اپریل مہینے سے پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے بہرحال پاکستان نے چائنہ کے ساتھ مل کر ایک پلاننگ منائی وہ پلاننگ پھر لداخ کے اوپر کام کر گئی آپ کو یہ بتا دیں کہ آج کل جو بھی لداخ میں ہو رہا ہے ہم یہ رہی کہہ رہے ہیں بلکہ بہارت کی آرمی کہہ رہی ہے کہ لداخ میں پاکستان کی فوج کی پلاننگ چل رہی ہے بہارت نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ پاکستان کی اجنسیاں پاکستان کے پائلٹس پاکستان کی آرمی لداخ کے اوپر تائنات ہیں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کی اجنسیوں اور پاکستان کے اداروں کے درمیان چینی اداروں کی کوڈینیشن جاری ہے کال عمران خان صاحب آئی ایس آئی کے دفتر میں جا کر اس تمام تر کہانی کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ دیکھ کر آئے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی نے مکمل طور پر بریف کیا ہے اور بہارت کی ایک ایک حرکت کھول کھول کر بیان کی ہے ہم نے انٹیلیجنس شیئرنگ چائنہ اور پاکستان کے درمیان جاری کر رکھی ہے جس کی وجہ سے بہارت ترہ ترہ کی مارے اب ایل ای سی اور ایل او سی کے اوپر کھا رہا ہے اور دوسری جانب بی جی آئی ایس پی آئی نے ایک بہت بڑا بیانیاں جاری کیا ہے بی جی آئی ایس پی آئی کا کہنا ہے کہ بہارت آگ سے مت کھیلے ورنہ اس کا علاج محدود جنگ یعنی کنونچرل وار سے لے کر ایٹمک جنگ تک کر سکے ہیں بہارت لائن اف ایکچول کنٹرول پر ایک بہت بڑا ائر بیس بنانے کی کوشش کر رہا ہے وہاں اپنے تیارے اپنی فضائی کنیکٹیویٹی کو سٹرانگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ ایسا کرنے سے وہ پاکستان اور چینہ دونوں کو مار مار دے گا لیکن اس کی بھول ہے امریکہ جیسا ملک بہارت چین کی سالسی کرانے پر اتر آیا ہے وہ امریکہ جو چینہ کے بارڈر کے پاس اپنے بحری بیڑے تینات کر رکھے تھے وہ اب سالسی کی بات کرتا ہے تو بہارت کی سکھیت کی ملی ہے بہارت کے سکھوئی میراج رافیل تیارے کسی قسم کے کام نہیں آنے والے اور چینی فوج کا یہ ماننا ہے کہ اگر بہارت نے لداخ کے اوپر نیا جنگی ائر بیس بنا کر وہاں سے اپنے جہاز ہمارے اوپر لانے کی کوشش کی تو ہم جنگی ائر بیس بھی کیپچر کر لیں گے جنگی ائر بیس پر قبضہ کر کے یا پھر اس کو توڑ دیں گے یا پھر اس کو اپنے قبضے میں لے لیں گے اب حالات آپ کے سامنے ہیں آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان آرمی آئی ایس آئی چائنا کے ساتھ کوڈینیٹ کر کے بہارت کو مار مار رہے ہیں